سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پابلک نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ لبیبہ تیمور ہیڈلائنز آپ جان چھکے ہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراسی کی وفاقی اردو یونیورسٹی کے اس آجزہ اور غیر تدریسی عملے نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور ہاؤس سیلنگ الاؤنس نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے احتجاج کے دوران ایڈمن آفیس کو بند کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے کراسی کی وفاقی اردو یونیورسٹی کے اس آجزہ اور غیر تدریسی عملے نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور ہاؤس سیلنگ الاؤنس نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے احتجاج کے دوران ایڈمن آفیس کو بند کر کے شدید احتجاج کیا ہے مضامل فیروزی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات حاصل کریں گے مضامل بتائیے گا کراسی کی وفاقی اردو یونیورسٹی اور اس پر رشتہ دو ماہ سے احتجاج جاری ہے اور آج ایک بار پر احسازہ نے احتجاج کیا ہے احسازہ جنرل فیروزی آفیس سے احتجاج کر رہے ہوئے ان کے آفیس سے گھراؤ کر لیا احتجاج کرنے والے احسازہ نے مطالبہ کیا ہے تین ماہ سے روکی ہوئی تنخواہ جاری کی گئے جو احتجاج مظاہری نے ان کا یہی کہنا تک کہ اگر تنخواہ اعادہ نہیں کی گئی تو وائس چانسٹر کو دفتر میں داخل نہیں ہونے دیں گے جب اس حوالے سے ہماری بات تھی ان فاکر دیویوں کے وائس چانسٹر سے کہنا یہ تھا کہ تنخواہوں کے لئے آگے لکھا ہوا ہے جیسے ہی ہمارا پر فانڈ آئیزہ جاری کر دیں گے اور صورتحاہ کو قابو کرنے کے لئے پولیس اور رینجرز کو طلب کر لیا ہے جبکہ آسازہ کا کہنا ہے کہ ہمیں آؤس آلاؤنس اور جو جولائی میں تنخواہیں بڑھائی دیں ٹھیک ہے مضامل فیروزی آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ